اسلام علیکم ناظرین آپ اس نے موجود ہیں محمد ایڈکیشن سینٹر پر آپ کا ہوسٹ احمد حسین آپ کی خدرت میں حاضر ہے ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہے سو پلیز لائک اور شیئر میو ویڈیو جی ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ انسان کو اسلام کے اندر کیا رتبہ کیا میار دیا گیا ہے کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی برتری حاصل نہیں کوئی فوقیت حاصل نہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو ناجائز قتل کرتا ہے تو اسی طرح گویا اس نے تمام روح انسانی کو قتل کیا اور اگر کوئی شخص کسی شخص کی جان بچاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام روح انسانی کی جان بچائی میرے نبی نے میرے اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ حتیٰ کہ جنگ کے اندر نہ کسی بچے کے اوپر وار کرو نہ ہی کسی عورت کے اوپر وار کرو نہ ہی کسی بزرگ کے اوپر وار کرو حتیٰ کہ وہ تمہارا دشمن بھی ہو لیکن ان کو چھوڑ دو کیونکہ تمہارا ان سے مقابلہ نہیں تو یہ وہ عزت ہے یہ وہ مقام ہے جو میرے اسلام جو میرے اللہ جو میرا نبی انسان کو دیتا ہے امیت کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کافی انفرمیشن حاصل ہوئی ہو